موسیقی میں پراتاریے پرتاب سپورٹ سکول خرخودہ سبی سے نورود کرتا ہوں کی ہم سب ہی نے سوادیہ یوگ ویام کر اپنے جیون کو بہت دیکھ ساریرک آرتھک روپ سے سمٹھ بنانا چاہیے ہم سب ہی نے نسے کیمیکل یوگ سے رنگ گلال آدھی کمڈے پانی سے دور رہنا چاہیے آؤ جل بچائیں جیون بچائیں ہولی منائیں چھتیسویں راستی نیٹ بال پرتوگتہ کے لیے کھراری سونی پت کرخودہ کے پرتاب سپورٹ سکول میں تیاریوں میں جھوٹے ہوئے ہیں چھتیسویں راستی نیٹ بال پرتوگتہ جو کی تیش مارس سے چھبیس مارس کو بینگلور میں ہونی ہے اس پرتوگتہ کے لیے ہریانہ کی مہیلہ یوم پوروس دونوں ورگوں کی ٹیمیں اپنی اپنی تیاری میں لگی ہوئی ہیں نیٹ بال پرتوگتہ میں ہریانہ کی ٹیم پچھلی سات بار سے گولڈ میڈل بھی جیتا رہی ہے مہیلہ ٹیم کی کپتان میگہ دہیا نے بتایا کی ہماری طرف سے ساری تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں پہلے کی بھانتی اس بار بھی میدان پر پوری تیاری کے ساتھ اتریں گے اور پردیش کا گورہ بڑھائیں گے میرے نام ایگا چودری ہے میں ہریانہ نیٹ بال ٹیم کی کپٹن ہوں میں نے انڈیا کو ریپریزنٹ کیا ہے آٹھ بار نیٹ بال میں اور میں نے کومن ویلکھ میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اس بار ہم 36 نیٹ بال چیمپینشپ کی رہے جا رہے ہیں بینگلور اور وہاں بھی اس ہریانہ ٹیم کا کپٹنشپ میں میری درف سے ہے اور ہریانہ ٹیم پچھلے سات سال سے لگاتا ہے گولڈ میڈل لے کر آ رہی ہے اور اس بار بھی ہمیں یہی امید دے کہ ہم گولڈ میڈل کو ساتھ واپس کریں میرے نام ایدھیر سینگ ہے اور مجھے ہریانہ نیٹ بال ٹیم کا کپٹن بنائے گا ہے پیچھے ہم ایشنگ چیمپینشپ کھیل گیا تھے جس کے اندر امن دہیا راکش ملک انیلوڈا شامل تھے اور ہم نے پاکستان کو ہرا کر فائنل میں جیت تطاب کی دی اور اب ہی ہم سنگیشنگ چیمپینشپ کی تیاری کر رہے ہیں جو کہ ہی دس دن سے ہو رہی ہے پر پیچھے دس پیچھے آٹھ سالوں سے ہم لگاتا ہے گولڈ میڈل جیت رہے ہیں اسی نیشنگ میں پر اپکے بعد ہماری اچھے تیاری ہے اور ہم آشاء کرتے ہیں کہ اپکے بعد ہم پھر گولڈ میڈل لے گائیں پرتاب سپورٹ سکول خرک ہوتا کے نیٹ بال کورٹ پر یہاں پر آج چھتیسویں راشتی ہے پرتی یوگیتا کے لیے ہریانہ کی ٹیم کا سیلیکشن کر رہا ہے جس میں سینئر میلائیں اور پروش دونوں کا سیلیکشن ہونا ہے اس میں بارہ بارہ بچے ہریانہ کا پرتی نیتی تو کریں گے اور یہ ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ جو ہریانہ کی ٹیم ہے میلائوں نے سات بار اور پروش ورگ نے آٹھ بار راشتی ایس تر پر گولڈ میڈل لے کر ہریانہ کا گورو بڑھایا ہے اور انہوں نے دس دن سے میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی مہیند کی ہے اور نشطیت روپ سے یہ کھلاڑی دونوں ہی میلہ اور پروش دونوں ہی ہریانہ کو گولڈ میڈل دے کر گورو بڑھائیں گے